چل 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 جلدی 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 جانتا ہے اس لرگی جو بات کرے گا ہوں موچھا گولے گا کیونکہ میرے کو پسند نہیں ہے ہرکی بات کرنے والے کم بات کرنے والے سلو بات کرنے والے جلدی بولکی آتا لکھیں پوری پوری بات بتا جان چھوڑا جلدی جلدی چل بہت ہوں yes جیش کیا چاہتا ہے ہے جب اند ہوگیا ہے ڈیلی ہاں ڈیلی گوھر ٹائپنگ ڈیلی 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 ٹھیک ہاں بھئی مکتی نہیں پہلے بتا ہندو پکڑ کہاں سے گھر سے کون سے گھر سے اس کے گھر سے مجھے کیا پتا ہے کس کا گھر مجھے کیا پتا گھر کا ہے اس کی اپنی رہائش گھر سے اس کو پکڑا اللہ کا کونسا تھا کہاں رہ دی دیئے ہندو تیرا کوئی نام ہے کیا پرکاش یار پرکاش ایک بات سن پرکاش ایک بات سن تو نے خود پکڑا یا کسی نے بھیجا دے رہا بھیجا دے رہا اللہ اوپر کتنے سال بھیلے تیر مہینے تیر مہینے کونسے علاقے میں رہتی ہے لڑکی پوچھا بولے گلستان جہور آجا گلستان جہور میں رہتی ہے تنہیں پکڑا تھی میں نے پہلے پکڑنے کی وجہ دھلاق دھلاق اچھا ٹھیک ہے تو پرکاش تجھے پتا ہے نا کہ تیرے کو بھیجا گیا ہے تو ہمارے حساب سے تو تو بھی کس ہو رہا ہے جڑی مہینے بھائی مجھے مخت کرا دو میں نے کام نہیں کیا تو میرا آقا مجھے عذیت دے گا یا تو پھر ہم کمزور ہیں ٹھیک ہے نا ہم کمزور ہیں وہ تیرا جو باپ ہے جس کو تو آقا بولنا وہ کاکت والا ہے ایک بات کرے گا تو بات بنے گی سب سے پہلی بات ہے کہ تیرے کو بھیجا گیا ہے تو نے پکڑا ہے بھیجا گیا ہے تو بتا دے پکڑا ہے تو بتا دے جھوٹ بولے گا تک تیرا بھی ٹائمز آیا میرا بھی ٹائمز آیا بھیجا ہے بھیجنے والے کا نام بھیجنے والے کا نام ہمیش 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 ہندو کھا رہتا ہے ہمیش 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 رہتا کھا ہے دادو اچھا چلا ہمیش کو بلانے پھر وہ نہیں آتا کھا مقصد ہے وہ شکتی شالی ہے آنکھ یہ دل پر چل رمیش ہمکی شکتی شکتی یا آنکھ یہ دے رکھ ہمی gardens ہمیش دے وہ بھیجرا اس مجھیں جاندو اچھا اچھا آپ آپ کیوں پکڑ رہا ہے میرے بندے کو بار بار کیوں پکڑ رہا ہے تیرا حق بنتا ہے کہ تُو کسی کے ساتھ بھی مو کالا کر کسی کے بیڑا کر رکھ کر کسی کی تعلق کروا کسی کا کچھ بھی کر تیرا جائز ہے تیرے تُو اپنی دکان چلا مجھے اپنی دکان چلانے دے میرا کام ہی ہی ہے میں اپنی دکان چلا ہوں تجھے لگتا ہے میں پیسے ویسے کے لیے کام کر رہا ہوں تُو شہرت کے لیے کام کر رہا ہے شہرت دماغ صحیح نہیں لگتا دے کائی کی شہرت بے یہ تو تُو اور تیری ویڈیو جانتی ہوگی میرے بندے کو پکڑ پکڑ کے مار مار کے میری محنت کیوں زائی کر رہا ہے تُو تجھے پیسے چاہیے تو بھول پاگل ہوگا لے گیا کیا پیسے کا دے گا تو کیا قیمت ہے میری کیا ہو کاتے تیری کیا پیسے دے سکتا ہے میرے راستے سے ہٹنے کے کتنے پیسے لے گا پانچ کرو اتنی حیثیت نہیں میری تو کائی کے لیے پھر میرے سے سوال کر رہا کتنے لے گا تیری حیثیت نہیں ہے تو کیوں بولتا ہے میرے کو کوئی بیچ کا راستہ نکال دیکھ بیچ کا راستہ ہے میری حتیہ کر دے نہ تو میرے کام میں بول نہ میں تیرے کام میں بولوں گا نہیں تو ہتیہ کر دے میری میں اس وقت وہی کرنا چاہتا ہوں جس کے لیے مجھے پیسے دیے گیا ہے بس بس جس نے پیسے دیے اس کی بھی ماں کو ٹھوک دو ابھی تو اور تیری بھی تو بول میں تجھ سے مقابلہ کرنے کے لیے نہیں آیا ہوں لیکن میں کبھی بھی چھوڑتا نہیں کسی کو اور میں کام کیے بغیر نہیں پیچھے ہٹتا زیادہ فلم ہی بنے گا تو ابھی تیری ٹھکائے گھر ہوں میں جائے بس نے تنگی دیکھا پرکاش کو پوچھنا ہے میں نے کیا کرنا سارگو تیرا کام بولنا ہمیشہ کے لیے تجھے آپ آج کر دوں اس بابا کی بھی سے دیکھنا چاہتا ہے تو کام دینا دکھاؤں تیرے کو ساکت اپنی میں نے تجھ سے بولا کہ تُو اپنے راستے میں اپنے راستے میں لکھ تو ساکت والا ہے جو تیری بات کھان لوں گا بیچ کا راستہ نکھائی بیچ کا راستہ کیا بیچ کا راستہ کیا نکھالو بول جس سے تُو میرے کام میں مداخلت نہیں کر اور میں دے رہے کمال ہے پانچ کروڑ تیری دینے کی طاقت تھی ہے وہ باتیں تو ایسی کر رہا ہے پہلوان ہوگا نہیں تُو پرکاش کو چھوڑے گا کبھی بھی نہیں کیوں بے کسو رہے گا نہ پرکاش کو چھوڑوں گا نہ تیرے کو چھوڑوں گا نہ تیرے پیسے دینے والے کو چھوڑوں گا مجھے پیسے دینے والا بہت جگہ پیسے بڑھا کے آیا ہے ارے اس نے اپنی ماں ایسی تیزی پروایا ہر جگہ میں کیا کمیس ہے مجھے مار دے گا وہ کسی اور کو پیسے دے گا نہیں بات یہ نہیں پیسہ ہے اس کے پاس بہت کوئی بات ابھی اس کو بھی پیسے سے بیکار کر دیتے ہیں اور کوئی وہ تیرا معاملہ ابھی کریں گے ہم شو جان لو جان شو بات تیرے سے کریں گے یہ بچاسوزہ بہت باری پڑھیں گے دینے والا یہ صرف ایڈواز تھے ملکا ہونے کے بعد کتنے لے تھا شاید نہیں مانگے کتنے تیرے احساس سے کتنے لیتا کتنے تو لے گا اس سے ڈبل دونا تو مجھے مار دے وہ میرا اور اس کا سوڈا کھول وہ میرا اور اس کا سوڈا کتنے کا کم سے کم بھی دو دھائی لاکھ دس لاکھ میرے دونا مجھے مار دے میں تجھے مارنا نہیں چاہتا میں تجھے چھوڑنا نہیں چاہتا تو مجھ سے دشمنی کیوں کر رہا ہے؟ میری ہر اس بندے سے جو شونی ہیں جو لوگوں کو حضیت دیتے ہیں میرے مذہب میں جائز ہے؟ میں مانتا ہی نہیں ہوں کوئی مذہب برائی کی تعلیم نہیں دیتا ہم باد میں مسلمان ہوئے ہیں سرکار گوہ سے پاک نے ان کو مسلمان کیا ہے ایمن برادری کو کوئی مذہب برائی کی تعلیم نہیں دیتا آکے دے بھی ایک نہ آکے نہیں اٹھانا آکے ٹھائے گا برو پہ گوگا ایسا ہی پھاڑ گوگا ناک تیری آگے نہیں ہوتا ہے تو یہ بتا پرکاش کو آزاد کر رہا ہے یا نہیں؟ میں نے بہت میند سے اس کو پکڑا ہے اچھا یہ کام کرتے ہیں کتنے ہیں تیرے با پرکاش جیسے؟ کئی کئی پرکاش جیسے کتنے ہیں؟ میں اپنی طاقت تجھ پہ یہاں کیوں کروں؟ مت کرتے ہیں میں ایک نہیں چھوڑوں گا تیرے پاس بات ہے تیرے سے بغیر دادو آجا بغیر دادو آئے یہاں بیٹھے بیٹھے سب شین لوگ بغیر دادو بغیر دادو جسم جسم وہاں ہی ہے میرا تو جب آتما نکال لوگیں تو کیا رہی گیا؟ کسی کی آتما نکال لوگ پیچھے کیا رہی گیا؟ جسم ہم ہندی میں کیا ہوں؟ شریر تیرا شریر وہاں ہے نا؟ ہاں چوبیس گھنٹے بھی ٹھا لوگا نا چوبیس گھنٹے اس لڑکی کے ساتھ تیرے کو تیرے گھر والے تیری چیتہ جلانے گی جا کے پھر کدھر گزرے گا؟ دوسرا جنم دیں گے شیطان مجھے؟ ہم یہ تو تم لوگوں کی کیلکولیشن ہے ہماری نہیں مسلمان ہوگی؟ کام کی بات کر پرکاش کو آمد کر رہے ہیں؟ ہاں یاں تجھے پرکاش کے ساتھ جو کرنا ہے تو کر مجھے ایک پرکاش کی ضرورت رہے ہیں میرے پاس ایسے حفظار ہوگا ہے چلاکیں میری دکھو حضر ایسے حضر ایسے حضر ایسے حضر ایسے کام کر رہے ہیں اس پرکاش اس پر ہی کام کر رہے ہیں آمیش آمیش کی شاری طاقت چینوں یہ سارے موقع چینوں اس پر سب کچھ برباد کر لو نہیں تو ایسا نہیں کر سکتا کیوں؟ کیوں نہیں کر سکتا؟ تجھے پیسے چاہیے تجھے پیسے مل جائیں گے پانچ کروڑ پانچ کروڑ میری حیثیت نہیں ہے فلحال کتنے تو کتنے چاہتا ہے؟ پانچ کروڑ پانچ کروڑ میری دسترس میں نہیں کتنے چاہتا ہے؟ پانچ لاکھ پس اٹھا کت کروڑ کروڑا پانچ کروڑا کتنے چاہتا ہے؟ آپ ہمارے پون جو شرکان ہمیں دوسرا جانا ہوئی دیکھتے ہیں بس ٹھیک ہے تو دوسرا جنب لینا اس والے ہمیشکی میں آج جان چھولا رضایسو ہماریسو جاؤ یا راج ہمیشکی ساری طاقتیں چھیلو یا تو اس کو ہاتھ پر توڑ کے بستر پر اس کا بشاق پہانہ کرو یا پھر دوسرا طریقے کار جو آپ کے پاس ہے کس میں شک خوش ہے تو زندہ رہے اس میں خوش ہے یا چیتہ جنائے تیری زندہ دیا ہاتھ پہ تھوڑ کے بستر پر بٹھا دے کافی ہے تم ایسا نہیں کر سکتے میں کیوں نہیں کر سکتے جیسے تمہیں تمہارے اللہ بچاتے ویسے ہمارے بھگوان بھی ہمیں بچاتے تو بچ کے دکھا دے رچہ بچ کے دکھا دے آج آستانہ اپنی جگہ بلا کے کیا مقابلہ کر رہا ہے ہمیں پاکل مقابلہ کی حضر رہا ہے پاکل مقابلہ تنہی ہے تو طاقت رکھنا ہم کو بلانے کی ہم نے تیروں کو بلائے نا تو دادو بلالے ہم کو تیرے مدد میں تو ہم نے تیروں اپنی آستانے بلالی ہے نا ہم تم سے لڑائی کے لیے نہیں بات کرنے کے لیے آئے ہم کسی مقابلے کے لیے نہیں آئے کلندری پیارا تو دے گا دیتی ہوں میں کیوں کیوں گا کلندری کی آلہ محبت میں ہماری کس بات کی محبت تم مسلمان میں ہندو تو پھر تم مسلمان میں ہندو میں مسلمان تھے ہندو تیرا میرا کوئی مقابلہ اور جور نہیں بنتا تو انہیں تکلیف تو دینا ہماری بیٹی کو کسی کے کہنے پر ایسی کئی جانے کا کام ہم اتارتے ہیں نہیں بہتا تو اتارتا تھا اب اس قابل نہیں چھوڑو گنا میں خالیت نہ بول کے کیا کروں دے رہے ساتھ یہ بتا یہ معاملہ ختم کر ابھی تک تیروں کو میں نے ہاتھ نہیں مارا اس لئے تو اتنا چھیکپا ہو رہا ہے تو اتنی باتیں بھی کر رہے تھا کیا چاہتا ہے تو اس سے تجھے شمشان گھر پوچھانا ہے تجھے لڑکی چاہیے لڑکی تو انہیں لے لی ہماری بیٹی ہے اس لئے بات کر تیرا جھگڑا اس لڑکی کا ہے تو تو اس لڑکی کو رکھ وہ تو تیرا باپ بھی نہیں پوچھ کر سکتا سکھا رہا ہے میرے کو بابا گری تو سکھا ہے تھا مجھے تو مجھ جیسے کتنے ہمیش پکڑے گا الحمدللہ کتنے میرے اللہ نے چاہا جو جو مریض مل باتا جائے گا تمہارے جیسے تقریب دیتے رہیں گے میں بازات کرتا ہوں وہ ہزاروں جگہ پیسے دے کے آتا رہے گا تو کب تک اس کا علاج کرے گا جب تک میرے کو اللہ تعالی نے شک دے گی یہ علاج کرا کر آکے ہی مر جائے گی اس کی طرح آنکھ بڑا کے نہیں دیکھ سکتا کوئی بھول جائے ایسے ہزاروں ہی ویش ہیں اس کو مارنے کے لئے کسی کے باپ کی طاقت نہیں ہے اب ہمارے کام میں دخل ہی نہیں کرے پیدا ہی نہیں ہوا اللہ کی مہمانت ہے پانچ دن میں میں نے اس کی اینڈ سے اینڈ بجا دی ہے صرف آکے دلت پانچ بھی چھوڑ تو اب کچھ نہیں کر سکتا ہے ایک گھنٹے بھی پانچ دن بہت ہی ہے کسی دیر بٹھائے گا اس کو آس پارے پہ زیادہ انگلی نہیں کرنی ہے اس کو بٹھانے کا کوئی کام نہیں ہے تیری ماں بہن ابھی ایک ہمیں میں ہم اتار دیتے ہیں تجھے بھی اگر تیرے کو بوش ہو کے مرنے کا تو ابھی یاد میں زیادہ دیکھ لی رہے ہیں اچھا ہے حضر عیسیٰ محمد اس کو لے گی دا کفتے کے بچے اور پھر اس کے بعد باری آئی گی آنکھ ادھر کرو حرامی اس کے آگ پر دھڑو اور اس کو وہ ہی کرو اس کی جگہ پر لے جا کے اس کو یہ خوش ہے اپنی مرنے پر کرو شاہ شرکٹ لگا ہوا آگ بابا جانی اس کو جلا دے اس کے مجھے بہت تکلیف دی ہے آنکھ ادھر رکھوئے اب یہ در پرکاش واقع ہے بیچ میں نہیں آنا ہے بیچ میں نہیں آنا ہے حضر یسف محمد یسف انیش کا کام دنٹھا ہوں آتے تو وہ پہلے سارے عملیات چھو اس کو کسی کام کے قابل نہیں چھونا ہے باقی اگر آپ کو سمجھ میں آتا ہو نمتا دیسا آکھے دیدے 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 آکھے دید partie آکھے دیدے ابھی چل کرتے گا بچہ فعل تل منئلے والے میں دلائیں کرتے نہیں نائے اوڑیگردان تو چال دی کہ کچھ نہیں ہوگا ای باتا اگویتی نے سہی طریقے سے و آب نہیں کہتے دوڑ روما نہیں کہتے دوڑ دیسی اللہ اپنی نے فیشکل دے گا دوڑی بھائی ہے دوڑی نائے و آسکرون نائے 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 فیرمیدہ کون کونہ چیری بیل نائے بھائی یہ دیکھائیں گے پروپری لیے جاؤں گا بے دوسرا جو نام میرا تو تو ہی نہیں بچے گا چل دوسرا جو 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 سبحان اللہ شغاش شغاش میرے شیر سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ یہ تھوڑا سمیس گو چل کیل برکاش برکاش کیوں گصہ دلارہ ہے مجھے کیا دیکھا تنہیں ابھی کیا کیا عمیش کے ساتھ میرے جلائے رسکت میں جلائے رگڑا دی آس کو تجھے خوشی ہو تب بتا جس آدمی کی آتما کو جس کی چیتہ جل رہی وہ کان سے تیرے سے ہزار برکاش لائے گا نہ سکتا تیرے ساتھ ساتھ ستو برکاش دلائے گا سن میری باب بہر سے سن ہر چیز کا ایک ساری کی کار بس آنکھیں دے نس آنکھیں دے آنکھیں دے آنکھیں دے حضر اسے محمود اسے درہا وہ بلا کے دلاؤں جو پہلوانے ایک اور اس نے ہمیش کو پیسے دیئے سنید تو ہلو آئے کرلوں لہے درہا پہ پرکاش دلائے گا آنکھیں دے آنکھیں دے آنکھیں دے آنکھیں دے سبھان اللہ سبھان اللہ سبھان اللہ میرا تو دل بھی نہیں چاہتا ہے تیرے کو اسلام علیکم بول لے گا پوچھ رہاں تو اپنے نام بتاتا ہے یا میں بتاؤں محمود سلمان خان آنکھیں دے آنکھیں دے آنکھیں دے آنکھیں دے آنکھیں دے کفتے کے بچے ایسے رہنے دے چلتے محمود سلمان خان ایک بات بتا حرامی کے بچے یہ عورت جو ہے اس کی کیا غلطی ہے کہ تو اس کی زندگی خراب کرنے کے چکر میں اگر اس بیچاری نے اگر تیرے سے کھلا لے لی وہ تیرے سے حرامی آدمی سے اگر کھلا لی وہ کیا غلط کیا ہے تو تو اس لئے اس کا دشمن منا ہوگا نہیں کہ دیکھ سلمان خان کہ اس نے تیرے سے کھلا لی ہے نا بول ہاں یا نا اس لئے دشمن منایا میں نے اسے کوئی کمی نہیں چھوڑی سب کچھ دیا کتے کے بچے فالتو بات کی تیری زندگی خراب کرنے فالتو بات کی تُو ایک عورت کو خوشی نہیں دے سکتا بے گرد کے بچے تُو خود ہجڑا ہے کتے ہیں کیا خوشی دے گا کسی غریب عورت کو تو ایک تو اپنے سے پندرہ سال اور چھوٹی کمرس کی لڑکی سے شادی کی وہ اوپر سے بلت ہے میں نے خوشی تجھے پتہ ہے عورت کو کیا چاہیے ہوتا ہے ہجڑا کسی کو خیر دے سکتا ہے بل اس نے جو مانگا میں نے دیا اس کو میں نے بولا نا ہجڑا کیا دے سکتا ہے کسی غریب عورت کو خوشی آج شاد ہوگے اس کے اولاد میرے تیری وجہ سے یہ خود بچہ پیدا کرنے کے خال تو باتیں نہیں کر رہی ہے تو اس کا بھی نہیں تھا کتے دماغ نہیں خلاف کر ہمارا نا ہمارا مو کھل ہوا سن کام کی بات جو سامان تُو نے رکھا ہے نا سامان تُو نے رکھا ہے اس کا اس کا سامان تُو نے رکھا ہے گھر کے اندر تعلق دینے کے بعد تعلق دینے کے بعد سامان رکھا ہے نا گھر کا دے دیا میں نے سب جھوٹ گولتا تھا گاڑی سامان سب تیرے پاس ہے گاڑی میری ہے میں اس کو نہیں دوں گا اس کی بھی یہ بہنچوت فائل لے کے گئی بھی ہے کونسی فائل ہے گاڑی کی فائل کس کے پاس ہے؟ اسی کے پاس ہے گاڑی کی فائل میں بیج بھی نہیں پا رہا اس گاڑی کو گاڑی میں سے ہرگز نہیں دوں گا اور ابھی تیری ماں بینے کر دوں گا تو تیرا باپ سب کچھ دے گا پھر تُو پتا ہی نہیں تُو کام اٹھا ہوئے تُو یہ بتایا تھا نا میں نے تُو یہاں پر ہے تیری روح یہاں ہے تو تیرا جی سنوائے بولا تھا نا پیٹھالو چونس گھنٹے سے رلکی کو اپنے پاس کل کے کل تیری قبر خود پڑے ہوگی لوگ تیری نماز جنازہ پڑھ رہے ہوں گے کل پھر کیا کرے گا بولنا اب تُو نے شادی کر لی دوسری کر لی نا اس نے کھلا لے لی اس کو شادی کرنے کا حق نہیں ہے جو تُو جادو پونے کرواتا ہے کتے اس نے دھوکہ دیا ہے میرے دوست سے شادی کیوں کی اس نے فرق بات کرے گا میں صرف بھو توڑ دوں گا بھی کتے کے بچے میرے دوست سے شادی کیوں تھی یہ کیوں کیا وہ کیوں کیا یہ شادی دیا انسان کے بس کی بات ہے اللہ کے حکوم کی بات ہے یہ شکر کرتے تو تیرے دوست نے اس نے شادی کی بچاری سے یہ احسان ہے اس کا میری ناک کے نیچے میرے گھر آ کے میری بیوی کو گھر گھلایا ہے اس نے جھوٹا ہے تو میں اس کا گھرور بات اس لیے کروں گا حال تو باتیں نہیں کرتے تو اس قابل بھی نہیں رہا کون کرے گا تیرے کام بتا دسو بیسو ہزاروں بیٹھیں اور تیری ماں ٹھک گئے ابھی تو پھر کس سے کروائے گا جب تو خود بستر میں پڑا ہوگا ہاتھ پر کام پیسے سے ہوتا ہے اب تیرے ہاتھ پر ٹوٹے ہوں گے تو بستر میں بکھا بشاہ پکھانا کر رہا ہوگا تو اس قابل ہوگا کس سے مو سے بول سکے کیسے کرے گا شادی سے کام کروائے گا کیسے کروائے گا تیری تو ماں ٹھک دو بابی کر دی میں لاوارس نہیں ہوں ابھی لاوارس ہے یا وارس والا ہے لیکن تو اس قابل چھوڑوں گا ہی نہیں تیروں کو تو صرف آخروں سے دیکھے گا اپنا آشار نہ مو سے بول سکے گا سنے گا آپ کو اسے دیکھے گا آج کی تاریخ میں تیرے ہاتھ پر ٹوٹیں گے وہ تیرے کو بستر سے لگایا جائے گا جو انسان تیری روح کو بلا کہ یہاں بات کر سکتا ہے تو تو رہتا کار سولہ نمبر سولہ نمبر علاقہ فیڈرل بھی ایریا سولہ نمبر میں تو رہتا ہے اس وقت رات کے تین بجے کتے کے بچے تو تین بجے میرے پاس تیری روح پڑھی ہوئی ہے پتہ ہے تیرا جسم میں لیتا ہوئی ہے تو خواب میں مجھے درانے آیا ہے خواب حقیقت میں بیٹا ہے کتے کے بچے تو اب خواب کیا ہوتا ہے یہ چماٹ تیروں کو مارا ہے میں نے تیروں کو وہاں لگا چماٹ کتے کے بچے تو کیا سمجھتے ہیں میرے کو ہلکا سمجھ رہے تو ہلکا سمجھ رہے یہ چماٹ تیروں کو مارا ہے لڑکی کو نہیں ابھی تیری ماں بینے کرو چھیکے گا چلائے گا یہیں پر ابھی کے ابھی حضر اس وممبر سے اس کفتے کے بچے کو ٹکانے لڑھو اس کے ہاتھ پر دوڑو اور اس کو اسے پاکے کھلی رکھو اور کانوں سے سنے اپنی عبرت آنکھوں سے دیکھیں اپنے آپ کو جلوہا خوش کیا سمان وہ بولتا ہے میں نے دے دیا ہے انہیں جیس کا سمان دے دیا ہے اس کا بل انہیں جیس کا سمان دیا ہے اس کو یہ گھر سے میرا دلائی اگر کتے پھال چوباتیں نہیں کر انہیں جو سمان دلائی اپنی بیوی کو دلائی کسی اور کو دلائی ختم ہوگی بیوی کہوں گے پھر وہ تیرے باپ کا کہاں سے آگا کیا سکھا رہا ہے میرے کو دین سکھا رہا ہے دین سکھا ہے مجھے بول آٹھ سال تیرے ساتھ عذیت میں گزارے گئی تو بجائے اس لڑکی کے ساتھ تیری موجود ہی مسجھ ہے تو پتہ ہے تو کفتے کے بچے جاتا رہا ابھی ہم نے اس کا علاج کیا تو چاہے تو روڈیو میں دیکھ لینا اور یہ چار سال پہلے اس کو مصری شاہ بابا سے کسی نے پکڑا کابو کیا اور اس کی زندگی خراب کیا چار سال میں تیرے کو سمجھ میں نہیں ہے کہ لڑکی کی حالت پہلے شادی کی تھی اور چار سال کے بعد اس کی حالت کیسی ہوں گے تجھے نہیں پتا آٹھ سالوں میں کیا ہوا ہے یہ خود پاگل ہے اچھا یہ پاگل ہے یہ پاگل ہے خود بابا فقیری کے چکر میں پڑھی ہے یہ میں نے نہیں بولا اس کو تو نے نہیں بولا اس کے ساتھ جو مسئلہ ہوا نا چار سال پہلے مصری شاہ پہ کیا وہاں تھا مصری شاہ پہ اس کے دن طبیعت خراب تھی تو میں لے گیا تو مصری شاہ پہ طبیعت خراب تھی تو وہاں کسی چیزوں نے پکڑ لیا وہاں کے مسئلہ محملات باہر کسی نے پکڑ لیا کسی ہندو نے ابھی ہم نے اس سے بیڑا کیا اس کو بھلایا اس کو کرا کے دھگو دھویا اس کو اوپر سونے پہ سوا رہا تو اب تو شادی کے بعد تو چلا گیا کسی حرامی کے پاس مو کالا کر رہے ہیں اس کتے کے بچے کو بھی آگا لگا دی ہم نے ابھی کہا ہے اس کو نام اور نشان نہیں ہے ہمیشہ تیرے حریمش حریش کیا نام اس کا تیرے کوئی دادو میں ہے تیرا کوئی عامل میں نے پوچھا عامل ہے کوئی دادو میں جس کے بعد تو گیا تھا پیسے دیکھے میرا دوست لے کے گیا تھا پچاس ہزار پہ تُو نے دیا اس کو ہاں دیئے زبان نے دیا اس کو پچاس ہزار پہ ایڈواز لیے نا لیکن وہ زندہ ہی نہیں ہے اب سمجھ میں آگئی بات ابھی کبھی مرائے ابھی ابھی کرنٹ مرائے اسی وقت آگ لگی ہے اس کو جلائے اس کو آپ کے ادھر کر تیری بات جی تو چاہتا تیری بھی آتیاں کروں گا لیکن میرا مشہور ہوں اگر اتنی سزا کم بڑھنے تو میروں کو بتا دے تیری بجا سے اب جو تیری نئی بیوی ہے نا بشاری گریب اس کو حیثیت ہو رہی ہوں بلا بجا کیونکہ تو کسی کام کا نہیں رہے گا وہ بشاری تقلیب میں آجائے گا تیری تیری آرامی بن گی بجا سے سزا تیروں کو ملے گی دکھ اس کو بھی ہوگا شادی ہوئی تیری بھی ہوئی اس سے پہلے کی میں نے شادی تو مطلب تُو نے پہلے کی بات میں اس نے کی تو کیا غلط کیا میں نے اس کو بولا تھا واپس چلنے کے لیے خود نہیں آئی اللہ اکبر حضرت شمنوں سے رگڑا دو اس کو لگاو لگاو اس کی ٹکاڑا میں لگاو کرو اس کی ماہ میں یہ کرو راکیر میں پرکاٹ سے مات کرو موسیقا 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 ن level جن موسیقا جیل کو چاہتا ہے بابا نے بندہ ہی مار دیا ہے جیل ہو جائے گیا تو مر گیا تو بھائی بابا سوبت گلن گریر بندہ مار دیا بھائی جیل بھونجوں کو بندہ مار دیا چاٹا نہیں بندہ مار دیا یہاں کو بڑا غالی بابا یہاں بندہ ہی مار دیا یہاں بندہ ہی مار دیا یہاں گلت بات ہوگا یہاں گلت بات ہوگا مین آردہ تو یہ شکل لیا ہے دیکھا یہاں کپڑو آیا ہے یہاں یایو یہاں یاگی علی sale ما تھو گیا اقابلہ کپڑو آئے طور نکsuite بدoubleas تلسوا بدق مرثة بلے ہاں زیادی بازت دی decides خاصتہ ہر ہیں کیا سب اس پریاد اس پریاد کیا سوچتا اس پریاد اس پریاد اس پریاد کردیا اس پریاد کون ہے سلوان میرے پیچھے کیوں پڑ گیا ہے تو اس پاگل عورت کے لیے پاگل عورت میری بیٹی ہے اس کے تو پتہ نہیں کتنے باپ ہے اسی کو باپ بنا لیتی ہے کوئی فیلس روبت کرنے دیرے ہیں اس کا باپ موسیقی 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 میرے ہاتھ اٹھ جائے گا میرے ہاتھ اٹھ جائیں گے ہاتھ بھی تو لاؤ پیر بھی تو لاؤ بسٹے سے لگا بسٹے سے لکھو ہاتھ بھی تو لاؤ پیر بھی تو لاؤ پیر بھی تو س steal 財 کی رั้ ہای میں ہو بھی تو لاؤ پیر بھی Conservative موسیقی وہاں لاؤ پیر بھی تو 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 لاؤ پیر بھی توarı کس فشتر OO شاباش شبان دام شبان دام شبان دام شبان دام آئی شف吧 میرا پیر پہلے ٹھوٹا ہوا ہے یہ پیر میرا سیدہ کون ٹھوٹا ہوا ہے مست بابا ہے اس کا شور گولتا ہے مست بابا رات کے تین بجے بھی کام کرتے ہو رات کے تین بجے بھی کام کرتے ہو شور صاحب آواز تو لگا پیسے کتنے لیے تیرے سے کچھ بھی نہیں اللہ کی مہربانی اللہ بہت بہت فرقاش آؤ مکتی جائیے سا جاؤ آجاو پرکاش مکتی چاہیے تو آجاو پرکاش آجاو مکتی چاہیے سال بھائی سالمان تو گھرک ہویا سچا تیرا ٹائم ختم ہو گیا ہاں مکتی چاہیے ہاں مکتی چاہیے پرکاش تنے دیکھا جلوہ ایسے 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 بس کمن کر دیتے سب فرقاش تنے دیکھا پیٹا ہاں ہاں فرقاش تنے کو خوش ہوئی ہمارے کو دیکھ کے ہمارے سے مل کے فرقاش تنے کو خوش ہوئی کہ اللہ تعالی کا کرم ہوا فضل ہوا تو نے دیکھا کہ اللہ تعالی نے فضل فرمایا مسلمانوں پہ بھی ہاں ہاں اب کیا چاہتا ہے یہ بتا بیٹا ہاں ہاں کیا چاہتا ہے یہ بہت مکتی رہو جانا ہے سائے اچھے فام کرلے اب میرے ساتھ بھی ایک بھلائی پگرو میں نے تیرے ساتھ بھلائی پگرو میں نے کبولا نہیں کہا کیا چاہتا ہے بول دے مکتی جاتا ہوں مکتی تنے کو دے رہا ہے بیٹا ہاں ستے لوکم منا کی نہیں دے رہے مکتی چل اب یہ کام کر اس کو یہاں ڈمین پہ بٹھا تو دینوں کو مجھے دینے تیام کھڑا کر بیٹا کھڑا کر میری بیٹی کو کھڑا کر کھڑا کر دے چل شاواز آج ادھر ہاتھ کتے رہے اس کے نا رکھی گا چل ہاتھ دے 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 بیٹی ہے ڈمین پہ بٹھا رہے سواری راستہ ہے پرکاچ تم نے دیکھا بھی کیا آشر کی ہم نے اس کے شوہر کا ہے تم نے یہ دیکھا کہ تمہارے وہ حریش کا بڑا کر رکھی ہم نے ہر اس کا بیڑا گھرک ہوا بیٹا ہر اس کا بیڑا گھرک کیا اچھا اس کے شور کا کچھ بیڑا گھرک ہوا اس کے شور کی مار لگی ہے مار لگی ہے اور ابھی آپ کو کچھ نہیں کریں گے ہم آپ انشاءاللہ اب آپ ہم کو دیکھنا تین دوبار دم کریں گے چود دوبارہ لکھائیں گے اور تم نے جو تکلیفیں دی ہیں وہ نکال دیں ہماری بیٹی کی اور ہمارے والے حضرت عیسو ممہ عیسو آپ کو لے گے جائیں گے عیسانگری قبرستان آپ بولو میں آپ کے کہنے پر میں آپ کے کہنے پر عیسانگری قبرستان جاؤں گا عیسانگری قبرستان جاؤں گا یاکوب شاہ بابا کے مزار پر یاکوب شاہ بابا کے مزار پر آپ کا سلام دوں گا آپ کا سلام دوں گا میرا نام بولو پیر صحبت کلندری پیر صحبت کلندری هاہو آکھی ادھے رکھنا rumah塊 کروں گا تعبی مندر کروں گا دی دلیلک رکھنا آجسند 快ہ آپ نے تکلیپ کے وقت یہ کیا انگوں گا آپ کو یہ ہوگا اس پر نگا کے Angy فرمی آنیں اللہ علیہ اللہ اللہ علیہ اللہ 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 ایسا موسیقی 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 ہلکا ہلکا بوڈی میں دباؤ نسوس ہو رہا ہے پھر ایک اور گردن میں درد ہو دو اور بس ٹھیک آپ کو بدا ہے میں نے کیا 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 کس کے ساتھ کیا کیا کس کے ساتھ کیا نہیں کیا ہاں مجھے سب یاد ہے یاد ہے تو مرد تمہیں یاد ہے تو اس کو کیا مقصد سکروں کہ تمہارا علاج نہیں ہوا کیا سمجھیں اس کو تم کو سب یاد ہے تم کو پتا ہوگا پتا نہیں کون کوئی کے تدہ کرندر سے آیا کوئی کے تدہ ماں سے آیا کوئی کے تدہ یہ کیا سب یہ کیا ڈرامی واضحی تھی کونسی ایسی بات ہے جو اس بات پر یقین ہے کہ یہ کام صحیح ہوا ہے کونسی بات تمہاری میں مانوں سچ کیا تم نے کیلکولیٹ کیا ہے تین زیر سے تم کم از کم تین چار گھنٹے سے میرے پاس ہوگا زیادہ ہے نا چار 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 پانچ گھنٹے ہوگا پانچ گھنٹے سے تم میرے پاس ہو تو پانچ گھنٹے میں کیا کیا ملہ نے آپ کے ساتھ کوئی خدا نہ خاصتہ اپنی بیٹی کے ساتھ کے بیٹھ کے کھلتا رہا ہے کیا کیا ہمیں آپ نے سب سے پہلے مامنے کی جڑک کو پکڑا چیزوں کو پکڑا جو مجھے گمراہ کر رہے تھے پاک ہستیوں کے نام لے 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 مجھے گمراہ کر رہے تھے لیکن در حقیقت وہ میرا کام خراب کر رہے تھے آپ نے پہلے ان کے جھوٹ کو پکڑا ان سے سچ نکلوایا اس کے بعد باری باری ان چیزوں کا خاتمہ کیا خاتمے پہ آپ کو کیسے پرو یقین ہے کہ خاتمہ ہوئے ہیں ایک ایک چیز جب جسم سے نکلی ہے میرے ملہ آپ اس کے اس کو کلکولیٹ بھی کر رہے ہو اگری بھی کر دی ہو کہ آپ کی جسم سے کچھ نکلا نکلا دوسرے نے آکے خود قبول کیا پہلے کا حشر دیکھ کر اس نے معافی مانگی سبحان اللہ یہ ساری چیزیں میرے سامنے ہوئے ہیں ٹھیک ہے رات کے سارے تین بجے اس سے پہلے بھی کہیں باباوں کے بعد گئی ہوگی بیٹا جی تو سارے تین بجے میں دکھا تو دنیا کو ٹائم رات کے سارے تین بجے اوپر گر گئے کون مندہ ہے آج کے دنیا میں جو بغیر کسی دارش کی پانچ گھنٹے ساڑے پانچ گھنٹے سے آپ کے پتہ نہیں پانچ ساتھ کتنے معاملات کے سب کو کھینچہ نکالا باہر کیا تو اتنا وقت آج کے دور میں پھر ابھی میں آپ کو اتارا کرو وان ڈیلی موی لگا ہوا اتنے مشقت کون کھٹتا ہے کسی کے لیے آج کے دور میں کوئی بھی کسی کے لیے اپنی جان جھوکے میں نہیں ڈالتا اور نہ کوئی بغیر پیسے کے لالچ کے کوئی کسی کے اتنی رات دیر تک کوئی خدمت کرتا ہے دن میں بھی کوئی نہیں کرتا رات تو دور کی بات ہے کتنی ہے آپ کو میرے پاس تکلیف رہنے پڑی کتنے چکر لگانے پڑے کتنے دھکے کھانے پڑے وہ میرے سے آپ کی یہ پہلی ملاقات ہے یا اس سے پہلے بھی کبھی ملاقات نہیں ہے بس آج پہلی بار آپ سے بات ہوئی آج آپ سے پہلی ملاقات ہوئی اور سارا میرا جو کیس تھا آپ نے ایک ہی ملاقات میں ڈسکس کر کے ڈسکلوز کر کے اس کو آج فائنل کی ہے الحمدللہ یہ ساری دنیا کل ویڈیو دیکھے گیا آپ کی تو ان کو میسیج کیا دھو گیا کیا سوچنے جاتی ہو کیا کہنا چاہتی ہو کتنے پیسے برباد کی آج تک آپ لوگوں نے کون کون سے پیل کھانے ٹٹولے کون کون سے درداؤں کو ٹٹولا کیا کیا راتیں خراب کیے کہاں کام مشاکتیں کی دنیا اپنی کتنی برباد کی اس کی چکر میں ہم نے کئی راتیں کئی سال برباد کیے کئی جگہ پیسے برباد کیے سب نے ہمیں گمراہ کیا استعمال کیا کسی نے پیسے کی لالچ میں کیا کسی نے صرف بابا گیری دکھانے کے لیے سب کیا لیکن صحیح گائیٹ کسی نے نہیں کیا چیزوں کو ختم کسی نے نہیں کیا کسی نے وقتی منجن دے کے ہمیں اہرا دیا اور کسی سے جب نہیں سمجھ سکا تو انہوں نے داستہ ہی بدل لیا ہم بہت بہت زیادہ ظلیل اور خوار ہوئے مالی طور پر بھی ذہنی طور پر بھی ہمارے اس حوالے سے جو ہے کئی گھر میں ناچاکیاں ہوئیں لڑائی جھگڑے ہوئے اس علاج کے چکر میں لوگوں نے بے یقینی بے اعتباری ہم لوگوں پر ظاہر کیے ہم ہر طریقے سے گئے مالی طور پر بھی متاثر ہوئے جانی طور پر بھی حلکان ہوئے اور ہمارے عزتیں بھی جو ہیں لوگوں میں جو ہیں وہ خراب ہوئی ہے کہ ہم لوگ چاہیے پاگل ہیں نفسیاتی ہیں اللہ حبی یا دین سے بے دین ہو گئے اللہ حبی دیکھو اللہ کی شان ہے کہ پوری دو ویڈیو بنی ابھی لیکن پورے ویڈیو میں کئی نڑکی کا نام نہیں ہے جی بالکل اور یہ میری آپ سے خاص گزارش بھی تھی اور آپ نے اس چیز کا خیال رکھا اللہ پاک نام نہیں آیا ہے محران ہویا نام نہیں آیا ہماری بیٹی اس بچی کے ساتھ کیا ہماری بیٹی محران ہویا اس بات اللہ حبی نام نہیں آیا اور اللہ کی شان ہے کہ کسی کو پتا نہیں کون ہے بس اور یہ ایک اور بات بتا دو ہو سکتا ہے انسان ہے نا انسان انسان ایک چیز کلکولیٹ کرتا ہے کہیں ایسا تو نہیں کہ یہ لڑکی کو بابا نے اپنی باباگری چمکانے کے لیے چار پیسے دی ہو بولا یار یہی میرے لیے بول دے نہیں ہے سکتا ہے انسان ہے نا انسان ہے نا سوچ سکتا ہے نا کہ یہ شکلے کو دکھا نہیں رہا ہمارے کو دون بات ہے ایک طرح شکلے نہیں دکھا رہا پتا نہیں اس کے اندر کسی لڑکے کو بٹا دیا وہ لڑکی کے آواز میں کچھ بھی بول رہا ہے نہیں ہے سکتا ہے یہ عذیت جس کے ساتھ ہوتی ہے وہی جانتا ہے کہ یہ سب جو ہے وہی سمجھ سکتا ہے جو اس تکلیف میں گزرا ہو اور جن بہنوں بیٹیوں کو اس طرح کی تکلیف ہوتی ہے وہ یہ ویڈیو دیکھ کے سمجھ جائیں کہ سارے معاملات ان کے ساتھ بھی ہوتے رہے ہیں اور جب وہ یہاں علاج کے لیے آئیں گے انشاءاللہ عزیز ان کو یہ یقین ہو جائے گا کہ بغیر کسی نفع کے جو ہے نا اللہ تعالیٰ کے نیک بندے ابھی بھی دنیا میں موجود ہیں جو بغیر کسی چکر گھمائے اور لالچ کے جو ہے وہ آپ کا کام کرتے اور شہرت کی تو بات ہے ہی نہیں اس میں اللہ تعالیٰ کے حکم سے اتنا فیض ہے تو آج انہوں نے کام کیا ہے ان کو کسی پیسے کا لالچ نہیں ہے انہوں نے مجھ سے کچھ بھی نہیں مانگا کوئی حدیعہ نہیں مانگا اپنا وقت دیا الٹا مجھے اور ایک کال پہ میری انہوں نے مجھے بلا لیا میں بہت بہت ان کی شکر گزار ہوں اور ان کے لئے بہت دو دعا گو کہ اللہ تعالیٰ تا حیات اور دنیا اور خط دونوں جہاں میں ان کو جو ہے والا مقام اتا کرے سبحان اللہ آمین آمین اور میں شکر کرتا ہوں اللہ کا کہ یہ میری بیٹی بنی ادھر اور سب سے بڑی میری خوشی اس بات کی ہے کہ اس بیٹی کو بوچھو کہ اس پوری ساڑھے پانچ گھنٹے کی بابا بلی میں اس کی ذات کو کوئی نقصان ہوا یا اس کا شور یا بیٹھا یہ بولے کہ آپ نے میری بیوی کو میسو کیا کئی جس کو بے پردگی کی یا کسی جگہ پہ آپ نے دانشتہ کئی ہاتھ لگایا پوری باڈی پہ کوئی شرارت تھی اللہ کی مہربان نہیں نہیں بالکل جس اس بات سب سے بڑی بات تو ہماری بیوی گے راضی رہی ہے یہ کو کہلے میں حاضری کی تو گے راضی ہو جاتا ہے میں اپنے پورے ہوش و ہواس میں تھی اپنے پورے سینس میں تھی اللہ کیا بھو رہا ہے کیا ہو رہا ہے میں سب دیکھ بھی رہی سن بھی رہی تھی اور میں اس بات کے لیے بہت زیادہ منٹلی کانشنس بھی تھی کہ کوئی بھی میرے ساتھ کوئی غیر شرع حرکت نہ ہو اور الحمدللہ میرے ساتھ ایسا کچھ بھی نہیں ہوا جس سے میں ڈھر رہی تھی اور میں علاج کروانے جانے کے لیے بھی لوگوں کے پاس اس لیے ڈرتی تھی کیونکہ آج کل لوگ مسیوس کرتے ہیں عورتوں کا علاج کے ناکہ جو غیر شریعت کے راستے پر چلے اس سے بہتر تو پھر موت ہے صحیح بات ہے اللہ حکر آمنہ انسان بولتا ہے کہ مر جائے دردہ اچھا ہے کہ اس سے پہلے بے پردگاہ ہو جائے یہ بیٹا ساری چیزی ہے کہ میں ابھی بھی تمہارا نام نہیں لوں گا میں اتنے ہوں گا میری بیٹی کو اللہ تعالی سلامت رکھے اور پھر اس ویڈیو کے ذریعے پیغام اور دینا چاہوں گا کہ میں نے جس کسی کا بھی اگر علاج کر دیا وہ اس کے گلے میں اپنی ڈوری لان دی میں آپ سے کمنٹمنٹ کرتا ہوں کہ پوری زندگی جب تک اس کی سانس ہے کسی کا باپ کوئی جادوگر کوئی عامل اس کو نقصان نہیں دے سکتا اس پہ جادو ٹونے نہیں کر سکتا اس کو کوئی جن نہیں پکڑے گا بھوٹ نہیں پکڑے گا چاہے وہ کسی مہیت میں جائے قبرستان میں کے قریب سے گزر ہو جائے یا کسی مزار پہ چلی گئی کوئی اس کو زندگی بھر بندے کو پکڑ نہیں سکتا جس کے گلے میں مجھگو نظار کے ہاتھ کی دوری ہے یہ میرے اللہ کی مہربانی ہے میں صرف یہ کہتا ہوں کہ دوری مت اتارو اور جو پانی میں دموالا دیتا ہوں وہ دو ٹیم پی اور رات کو سکتے میں سو باپنے کے بعد تو اللہ کی مہربانی سے آپ کی زندگی سیف ہے مجھے اللہ اگواہ ہے یہ نہیں پتا کہ میں آج مار جاؤں لیکن میں بولتا ہوں کہ جس کے گلے میں دوری ڈال دی اللہ کے خون سے وہ جب تک اس کی سانس ہے کوئی اس پہ کوئی عمل نہیں کر سکتا یہ اللہ تعالیٰ کی بڑی مہربانی ہے سبحان اللہ میرے کام کی یہ مہربانی ہے میں نہیں چاہتا ہوں میں اس کے شور کو آپ کو ضرور دکھاتا اس کے دریئے سے بات کراتا ہوں اس کے شور میں بڑی تکلیبیں اٹھائی ہیں بڑی اس کو بھی بھاگ دل کرنی پڑی ہے بابوں کی اور مزارات پہ جا کے حالانکہ مزارات تو ہمارے اللہ کے ولی ہے اللہ کے ولیوں کے پاس تو فیس ملتا ہے لیکن اللہ تعالیٰ آسانی فرما ہے ادھر جہاں پہ خیر ہے وہاں پہ شہر بھی ہوتا ہے تو بہرحال اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہیں کہ مجھ جیسے گناہ دار کو دنیا دار آدمی کو اور جو آدمی شنس سراپا دنیا دار ہو روزانہ گیت گزل کے پروگرام میں جاتا ہو روزانہ آٹ کونسل میں بیٹھ کے اپنا وقت میں ضائع کرتا تھا اور ڈیلی میری راتیں جو ہے گیت گزل کے پروگرام میں گزر دی تھی میں اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں اس کے علامہ میں ٹی وی ڈرامو نے کام کرتا رہا اور اللہ تعالیٰ کی بڑی مہربانی ہے کہ یکہ یک رات و رات شبہ محراج کی سب آٹھ سال ہو جائیں گے اس شبہ محراج پہ ایک مہینے کے بعد تو آٹھ سالوں میں اللہ نے دانے کرم فرمایا کہ یہاں سے پیر صحبت کلندری تاہر میمن کراچی سے گیا واقسی پیر صحبت کلندری کی ہوئی نہ میرا کوئی میرے کو کسی نے بابا گری سکھائی اور میں الحمدللہ بابا گری سکھاتا ہوں ملدہ سکھانے نہیں کہ میں کام ہی دے دیتا ہوں پورا ایک منٹ کے کم عرصے میں انشاءاللہ میری طرح بندہ بابا گری کر سکتا ہے اگر کوئی میری مرشد کا مرید مولانا علیہ اس قادر صاحب کا وہ میرے پاس آئے ایک مبڑاڑی ہو میں اس کو اسی وقت ہاتھ و ہاتھ کام دینے کے لئے تیار ہوں اور کوئی سرمایہ فیسہ بھی بلہ کام کوئی پیسے نہیں لیتا میں اور نہ میں نے تصویات کی زندگی میں میں نے چلے کٹے نہ میں نے کسی کبرستہ میں پڑھائی کی نہ میرے پر پڑھائی ہے اس جس کا گواہ تو اس کا شوہر بھی ہے کہ میں نے اس کی جتنے بھی کام کیا اس میں کوئی پڑھائی ہو گئی نہیں کی بلکل ایسا ہی ہے ہاتھ و ہاتھ میں نے کام کیا کوئی پڑھائی نہیں جی بلکل الحمدللہ پڑھائی کرنا اچھی بات ہوتی لیکن میرے پاس پڑھائی والے موقع نہیں ہیں میں نے پڑھائی نہیں کرتا نہ میں پڑھائی موقع ہے نہ میرے پاس جن ہے نہ اس طرح کی کوئی میرے پاس وہ فیسیلیٹی ہے ہاں حضرت عصب عمد عصب مددگار ہے آستانے پہ یہ سب پیر بننے کے بعد کی بات ہیں میرے پاس بیسیکلی اپنا کچھ بھی نہیں ہے یہ میں چلتا گیا لوگ ملتے گئے لوگ بھی ملتے گئے جناب بھی ملتے گئے اللہ کے ولی بھی ملتے گئے یہ سب اللہ کے ولیوں کا فیضان ہے کہ مجھے سا گناہ گار ایک رات کے اندر بابا گری کر رہا ہے جن بودھ نکال رہا ہے اللہ کی مہروانی ہے السلام علیکم دعا ہے اللہ تعالیٰ سب کو سلامت رکھے سب کا بلا سب کی خیر اللہ حافظ